شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر دوستو ایک اور خبر منظر عام پر آ گئی استفراللہ جس کو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی لوگ کیا کچھ کرنے پر اتر آئے ہیں اب تو بیت اللہ کے بھی لحاظ نہیں رہا دوستو بے شک بے حیائی اس قدر پھیلتی جا رہی ہے کہ اب لوگ خانہ کعبہ کے سامنے بھی اپنے ضمیر کو ایسا سلا چکے ہیں کہ اچھے بڑے کی تمیز ہی بھول چکے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھتے گی دو عورتوں نے حرم شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے جو کچھ کیا دیکھنے کے بعد آپ کی زبان سے استغفراللہ نکلے گا بلشبہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اس گرمی سے تنگ آ کر دو عورتوں نے جس بے حیائی کا مظہرہ کیا دیکھنے کے بعد شاید سعودی شہزادہ ان کا سر کلم کرتے اس سے بہلے کہ آپ کو مزید حقیقت سے آگا کیا جائے کہ آخر دو مسلمان عورتوں نے حرم شریف میں ایسا کون سا گناہ کیا کہ ہر کوئی انہیں لانتان کرنے لگا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمامنے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں جی تو دوستو پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس وقت حرم شریف میں موجود ہیں ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف بیت اللہ شریف ہے سب ہی لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ کر رو رہے تھے کچھ لوگ مناجات اور حاجات پیش کر رہے تھے اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو یہی دعا مانگ رہے تھے کہ بس خدا کرے کہ ہماری سانس یہی پر تھم جائے اگر حرم شریف میں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے ہماری موت واقعہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آخر ہمارے لیے اور اعزاز کیا ہوگا مگر دوستو این اسی وقت وہاں پر موجود دو عورتوں نے جو کچھ کیا آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے جو کہ حرم میں برکوں میں ملبوس تھی انہوں نے اپنا پورا وجود تو برکے سے ڈک رکھا تھا لیکن ان کا چہرہ یوں ہی واضح تھا وہ جہاں سے بھی گزرتی اپنا ایک منفی تاثر چھوڑ رہی تھی لیکن ان کے لبوں پر مسکراہت تھی وہ مسلسل ہنس رہی تھی ہنستے ہوئے حرم شریف میں یوں چل رہی تھی جیسے وہ اس وقت حرم شریف میں نہیں بلکہ کسی ناؤس بللہ سیاحتی مقام پر موجود ہو غلطی سے اگر کسی شخص کی نظر ان پر پڑ بھی جاتی تو وہ اسے یوں ہی مسکرا کر دیکھتی وہ فورا نظر پلٹ دیتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے نامحرم کو دیکھنے پر کوئی سزا نہ دے دے مگر ان سب کے باوجود جو کچھ ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو کچھ ہی دیر بعد جیسے جیسے دن کا آغاز ہونا شروع ہوا گرمی بڑھنے لگی تو درجہ حرارت بھی گویا آسمان سے باتے کرنے لگا قیامت خیز گرمی پھیل رہی تھی لوگ بار بار اپنے چہرے پر آیا وہ پسینہ پونچ رہے تھے پانی پی رہے تھے تاکہ کسی طرح وہ گرمی کے زور کو کم کر سکیں بار بار اپنے چہرے پر تھنڈے پانی کی چھنٹیں مارتے لیکن گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہاں پر ایسی کئی خاتین موجود تھی جو گرمی سے بے حال تھی یقیناً اگر اس وقت اپنے گرمے موجود ہوتی تو اس قدر پردے میں نہ ہوتی جس قدر یہاں پر حرم شریف میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑا بلکہ گرمی کی شدہ تاروج پر پہنچ چکی تھی اور وہ پھر بھی مکمل ہجاب میں موجود تھی کئی عورتیں تو ایسی تھی جو کہ اپنے چہرے کو بھی ڈک کر رکھے ہوئے تھی ان کے چہروں کو ابھی تک سوائے ان کے محرموں کے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا ایسے میں وہ دو عورتیں بار بار کبھی اپنے بایا کو جٹک تھی تو کبھی اپنے سکاف کو لوس کر کے اس سے خود کو ہوا دینے لگتی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کس قدر گرمی ہے ہمیں تو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہے جب دو خاتین کے پاس بیٹھ کر ان دونوں نے یہ بات کی تو پاس ایک بڑی خاتون بیٹھی تھی جو کہ مکمل پردے میں تھی اس نے تو اپنا چہرہ بھی آدھا ڈک رکھا تھا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ آج یہ گرمی برداش کر لو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور تم نہیں جانتی کہ خدا جن سے راضی ہو جائے ان کو کیسے منتوں مرادوں کو پورا کر دیتا ہے اس بوری کی بات سن کر وہ دونوں عورتیں ہنس پڑی ایک عورت کہنے لگی ارے امہ جی تب تک چاہے یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے اور اس گرمی کی شدت کو برداش کر کے اگر کوئی مر بھی جائے تو پھر وہ اپنی خواہشات اور حاجتوں کا کیا کرے گا وہ عورت جس لہجے میں یہ بول چکی تھی بوری عورت کے ماتے پر بل پڑ چکے تھے وہ کہنے لگی کہ بھلے ہی تم میرا احترام مت کرو مگر یہ مت بھولو کہ اس وقت تم حرم شریف میں ہو یہاں پر قانون و زوابط کا دیان رکھو تمیز سے بات کرو اور جس قدر ہو سکے کسر سے اپنے رب کی عبادت کرو لیکن وہ دونوں عورتیں اس بوری عورت کے قریب سے اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگی تھی کسی نے بھی ان کو تواف کرتے ہوئی نہیں دیکھا تھا دیکھتی دیکھتے گرمی اس قدر شدید بڑھنے لگی کہ لوگ گھبرانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدای حرم شریف میں بلند ہونے لگی سبھی بلند آواز میں اپنے رب کو پکار رہے تھے گبرائے ہوئے تھے آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے کتنے لوگ تھے جو ایک جانب کو ٹیک لگا کر بیٹھ چکے تھے دعا کر رہے تھے اور صرف یہ کہ میرا رب اس گرمی کو کم کرتے ہماری نازک وجود گرمائش برداشت کر ہی نہیں سکتے یہ ڈر لاحق ہے کہ کہیں موت ہی باقیہ نہ ہو جائے اس طرح کے الفاظ وہاں پر گونج رہے تھے بکر اسی دوران ان دونوں عورتوں نے جو حرکت کی وہ نقابل یقین تھی وہ دونوں عورتیں سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح وہ سایہ تلاش کر کے وہاں پر بیٹھ سکے لیکن کہیں بھی انہیں سایہ میسر ہی نہیں ہو رہا تھا تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گرمی سے واویلہ کرنے لگی عجیب و غریب آبازیں نکالنے لگی اپنے سر پر موجود ثقاف کو سب سے پہلے وہ لوس کرنے لگی گبرا کر کہنے لگی دم گھٹ رہا ہے میرا کوئی ثقاف کو اتارنے میں میری مدد کرو میں مر جاؤں گی میرا سانس رک رہا ہے آس پاس کھری خاتین جب اسے اپنے سر سے ثقاف اتارتے ہوئے دیکھنے لگی تو اسے خبردار کرنے لگی کہنے لگی حرم شریف میں موجود ہو حرم شریف کے تقدس کو پامال مت کرو جاؤ یہاں سے باہر چلی جاؤ پانی پیو لیکن وہ دونوں تو یوں چیخنے چلانے لگی تھی جیسے ان پر حیبت سی تاری ہو چکی ہو دیکھتی دیکھتے ان دونوں خاتین نے اپنے سر سے ثقاف کو اتار کر دور پھینکا اپنے وجود پر پہن رکھا ابایا جنہوں نے پہن رکھا تھا وہاں پر عام طور پر خاتین مسلمان پہنتی ہیں وہ بھی اتار کر اس نے دور پھینک دیا دونوں بغیر ابائے کے وہاں پر تھی جس طرح کا لباس ان دونوں نے زیبتن کر رکھا تھا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں دوستو وہ دونوں مغربی لباس پہنی ہوئی تھی جن سے ان کا نی مریان دکھتا وجود سب کے سامنے آ چکا تھا لوگ اس تغفار کرنے لگے خدام گسے سے آگے بڑھے تھے فوراں خاتین کو کہا گیا کہ ان دونوں عورتوں کو پکڑ کر حرم شریف سے باہر نکالا جائے یہ کیسے بےہیائی یہاں پر پھیلا رہی ہے کہ ان کو خدا سے ڈرنی لگتا لیکن وہ دونوں درد سے چیخ چلا رہی تھی رو رہی تھی اپنے پورے وجود کو نوچ رہی تھی یہاں تک کہ ان کے وجود سے خون رسنے لگا وہاں پر آئی ہوئی حج کے لیے خاتین ان دونوں عورتوں کو وہاں سے باہر نکال رہی تھی لیکن تب ہی ایک عورت گبرا کر ان دونوں سے دور ہٹی کہنے لگی ان دونوں کو فوراں حرم شریف سے باہر نکالا جائے یہ کافر ہیں یہ کافر عورتیں ہیں جلد از جلد ان کو یہاں سے نکالو ان کے وجود پلید ہے بڑی عورت کی بات سنی گئی تو آس پاس موجود لوگ کہنے لگے کہ ان دونوں نے گرمی سے بحال ہو کر گستا ہی تو کر دی ہے لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو کافر کہتی رہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی خاص قسم کی بیماری ہو اور یہ گرمی اور تپش برداشت نہ کر سکتی ہو تب ہی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہو لیکن وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ نہیں جس قدر گندی بھدبو ان دونوں کے وجودوں سے آ رہی ہے وہ ایک کافر کے وجود سے ہی آ سکتی ہے یہاں پر جتنے بھی حجاج کرام موجود ہیں سب سے خوشبو آتی ہے جبکہ واحد یہ دو عورتیں ہیں جن کے وجود سے یوں بدبو آ رہی ہے جیسے کوئی مردار ان کے وجود سے مس کیا گیا ہو جبکہ وہیں دوسری جانب وہ دونوں عورتیں چیخ چل آ رہی تھی ان کے وجود کو تو گویا آگ سی لگ چکی تھی انہوں نے گرمی سے بچنے کے لیے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنے وجود سے پردہ تو اتار دیا تھا لیکن جہاں جہاں سے ان کا وجود آ رہا تھا وہاں سے ان کی جلد بالکل سرخ ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر چھالے نمودھار ہونے لگے وہ درد سے چیخ چل آ رہی تھی بچاؤ بچاؤ کی صدایں بلند کر رہی تھی لیکن لوگ سمجھنے سے کاثر تھے کہ آخر ان کو ہو کیا رہا ہے سب ان کے ساتھ ہم دردی جتا رہے تھے کہ شاید یہ بیماری کا شکار ہے فوراں دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن تب تک ان کی آلت اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اپنے ناخن نوچنے پر مجبور ہو گئی خون ان کے پورے لباس کو گھندا کر چکا تھا ڈاکٹکز نے جب ان کی آلت دیکھی تو وہ بھی گھبرا گئے سب سے پہلے ان سے پاسپورت شرانتی کارٹ مانگا گیا لیکن اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ ناقابلی یقین تھی یہ دونوں تو مسلمان تھی ہی نہیں بلکہ کافر تھی ان کا کوئی مذہب بھی نہ تھا یہاں پر انہیں اس لیے بیجا گیا تھا تاکہ یہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں گناہ کو فروغ دے سکے اور مسلمانوں کو برکا سکے مسلمانوں کا تو کہنا تھا کہ اگر حرن شریف میں کوئی گستاہی کرے تو فوراں اسے سزا مل جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے یہ لوگ خدا کی قدرت کو ناؤزبلا چیننج کر کے یہاں پر آئی تھی کہ دیکھتے ہیں ہم پر بھی خدا کے عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں مگر دیکھئے تو صحیح دوستو جیسے انہوں نے گستاہی کرنے کی کوشش کی اور اپنے وجود کو اور یہاں واضح کرنا چاہا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا وہ دونوں عورتیں اپنا وجود نوچنے لگی پورا وجود کھرونچوں سے بڑھ چکا تھا گہرے زخم بن چکے تھے اور یوں ہی وہ چیختی چلاتی واصلے جہنم ہو چکی تھی یہ خبر بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیلی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کافیر عورتوں کو واپس اس ملک بھیج دیا گیا جہاں سے وہ ایک منصوبے کے تیز سعودی عربیں آئی تھی لیکن وہ کس طرح سے اس پاک اور مقدس جگہ پر داخل ہوئی تھی اس کو نہیں بتایا گیا بہرحال اس واقعے کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجے گا